دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج سنہری قائدہ کی کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایس یوشول ہم نماز سیکھیں گے لیکن سب سے پہلے آپ لوگ صفحہ نمبر چونتیس نکالیں شاہباش تو سٹوڈنٹس یہ ہے صفحہ نمبر چونتیس اور یہاں پر ہے نماز پچھلے لیکچر میں ہم نے نیت نماز یعنی نماز کی نیت جو ہے تو وہ ہم نے سیکھی تھی آج ہم تکبیر تحریم اور سنہ سیکھیں گے تو آپ سب میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں تکبیر تحریم جب بھی ہم نماز کی نیت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اللہ اکبر اور اللہ اکبر کو کیا کہتے ہیں اس کے بعد پھر ہم سنہ سٹارٹ کرتے ہیں سنہ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وتبارا قسموک وتبارا قسموک وتعالا جدوک وتعالا جدوک وَلَا إِلَهَا غَيْرُكَ وَلَا إِلَهَا غَيْرُكَ پھر پڑھتے ہیں تکبیر تحریم اللہ اکبر تکبیر تحریم اللہ اکبر اب ہم سنہ سٹارٹ کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارا قسموک وتعالا جدوک وَلَا إِلَهَا غَيْرُكَ وَلَا إِلَهَا غَيْرُكَ تو سٹورنٹس تکبیر و تحریم اور سنہ آپ لوگوں نے پڑھ لی اور اس کی دہرائی بھی آپ لوگ کریں گے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ اس کے نیمز وغیرہ یہ آپ لوگ یاد کرتے جائیں ٹھیک ہے نماز کی نیئر پھر تکبیر تحریم اور اس کے بعد سنہ ٹھیک ہے اب آپ سب اپنے ساتھ ہومورک ذرا نوڈ ڈاؤن کر لیں ہومورک آپ کا ہے سنہری قائدہ صفحہ نمبر سترہ میں مشک، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور حروف مددہ کی دہرائی کریں سنہری قائدہ صفحہ نمبر سترہ میں مشک، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور حروف مددہ کی دہرائی کریں سب نے اپنا ہومورک نوڈ ڈاؤن کر لیا تو سارے سٹورنٹس اب صفحہ نمبر سترہ نکال لیا تو سٹورنٹس سب نے صفحہ نمبر سترہ نکال لیا صفحہ نمبر سترہ پر آج ہم مش کریں گے کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور حروف مدہ میں ایک دفعہ آپ کو ریوائز کر دوں کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور حروف مدہ کیا ہوتے ہیں کھڑی زبر یا کھڑی زیر دونوں کے بارے میں بتا دوں کہ حرکات کی دو حالتیں ہیں پڑی یا سیدھی حالت اور کھڑی یا الٹی حالت لہٰذا زبر اور زیر کی بھی دو حالتیں ہیں ایک پڑی زبر یا پڑی زیر اور دوسری کھڑی زبر یا کھڑی زیر کھڑی زبر اور کھڑی زیر کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑتے ہیں کیونکہ کھڑی زبر اور کھڑی زیر حرف مدہ یعنی علف کے کائم مقام ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں الٹا پیش ٹھیک ہے الٹا پیش جو ہے تو واؤ کی طرح الٹا حرف کے اوپر ہوتا ہے واؤ کی طرح الٹا حرف کے اوپر ہوتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور الٹا پیش کو بھی ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں حروف مدہ کی طرف کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مدہ تین قسم کے ہوتے ہیں علف اگر آئے تو علف مدہ ہوتا ہے واؤ اگر آئے تو واؤ مدہ ہوتا ہے اور یا اگر آئے تو یا مدہ ہوتا ہے علف مدہ اس وقت ہوتا ہے جب علف کے اوپر کچھ بھی نہ ہو جس طرح ادھر دیکھیں آپ ساکن زبر زیر پیش کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کچھ بھی نہ ہو تو یہ ہمارے پاس علف مدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے واؤ مدہ ہمارے پاس کب بنتا ہے جب بھی واؤ کے اوپر ساکن اور وہ سے پہلے پیش آئے تو ہمارے پاس واؤ مدہ بنتا ہے واؤ کے اوپر ساکن اور واؤ سے آگے پیش آئے واؤ سے پہلے پیش آئے تو واؤ مدہ بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یا مدہ یا مدہ ہمارے پاس تب ہوتا ہے جب یا کے اوپر ساکن اور یا سے پہلے زیر آئے یا کے اوپر ساکن اور یا سے پہلے زیر آئے تو اسے ہم یا مدہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یا کے اوپر ساکن ہے اور یا سے پہلے زیر آیا ہے یہاں پر بھی دیکھیں یا کے اوپر ساکن ہے اور یا سے پہلے زیر آیا ہے تو یہ ہمارے پاس یا مدہ تو سٹوڈنٹس اب آپ کو پتا ہے کہ کھڑی زبر جو ہے تو اس کی پہچان کیا ہے کھڑی زبر حرف کے اوپر کھڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں با کے اوپر یہ چھوٹا سا الیف چواب کو نظر آ رہا ہے تو یہ ہے کھڑی زبر تا کے اوپر کھڑی زبر ٹھیک ہے تو کھڑی زبر حرف کے اوپر کھڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں حرف کے اوپر کھڑا ہوتا ہے جبکہ کھڑی زیر حرف کے نیچے کھڑی ہوتی ہے کھڑی زیر حرف کے نیچے کھڑی ہوتی ہے اُلٹا پیش حرف کے اوپر واؤ کی طرح اُلٹا ہوتا ہے یہ دیکھیں ادھر سا کے اوپر دیکھیں را کے اوپر دیکھیں واؤ کے اوپر دیکھیں یہ اُلٹا پیش ہے حرف کے اوپر اُلٹا واؤ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم با الف زبر با با کھڑی زبر با تا الف زبر تا تا کھڑی زبر تا جیم الف زبر جا جیم کھڑی زبر جا دال الف زبر دا دال کھڑی زبر دا عین الف زبر آ عین کلی زبر آ حمزہ یا زیر ای حمزہ یا زیر ای حمزہ کلی زیر ای با یا زیر بی با یا زیر بی با کلی زیر بی زا یا زیر زی زا یا زیر زی زا کلی زیر زی سین یا زیرسی سین کھلی زیرسی قاف یا زیرقی قاف کھلی زیرقی سا و پیسو سا و پیشسو سا التا پیسو را و پیشرو را التا پیشرو وو پیشو را التا پیشرو یا و پیشیو لا مو پیش لو لام التا پیش لو قاف الف زبرقی لام زبرلا قال قاف الف زبرقی لام زبرلا قال قاف کھلی زبرقی میم علیف زبر ما لام زیر لی کاف زیر کی مالی کی میم کھڑی زبر ما لام زیر لی کاف زیر کی مالی کی حمزا کھڑی زبر آ دال زبر دا میم زبر ما آ دا ما حمزا کھڑی زبر آ میم زبر ما نون زبر نا آ ما نا با زیر بی ها یا زیر ہی بی ہی با زیر بی ها کھڑی زیر ہی بی ہی موسیقی